اسلام علیکم آپ لوگوں کا اپنا سجاد کھیڑا ذریعی مشورے کے ساتھ حاضر ہے آج ہم قدو کے فیلڈ میں موجود ہیں ایسے فیلڈ میں موجود ہیں جہاں قدو بھی کاش کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ توری بھی لگئی ہوئی ہے فارمر سے بات کرتے ہیں ان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے ایکڑوں پر انہوں نے لگایا ہوا ہے اس کے اوپر کس وریٹی یا کون سی وریٹی لگئی ہے کتنا سیڈ لگا ہے اور یہ جو بیڈ بنائے ہوئے ہیں ان لائن اور لائن کے درمیان فاصلہ کتنا ہے ساری تفصیلات پوچھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خادوں کا استعمال کون سا کرتے ہیں وہ بھی آپ ان سے پوچھتے ہیں آئیے دوستو فارمر سے ملاقات کرواتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں مکمل تفصیلات اسلام علیکم چودر شاکر علی صاحب کیا علیکم اسلام کیا علیکم ٹھیک ہو اللہ کی کرم چودر صاحب یہ آپ نے قدو اور توری کیا سوچ کے لگایا اکٹھے یہ میں نے گندم میں کاشت کی تھی ہم گندم کی بیجائی کرتے ہیں اس وقت زمین کی تیاری کر کے یہ کھالے بنا دیتے ہیں ٹھیک تقریباً بیج سے بائیس فٹ کے فاصلے پر جب گندم سٹا نکالتی ہے اس وقت ہم یہ کھالے تیار کر کے گندم اکھاڑ دیتے ہیں کھالے کے اندر سے اور اس کا جناب مارچ کے تقریباً شروع میں اس کا بیج لگا دیتے ہیں آج یہ ایک سائیڈ پہ توری ہے ایک سائیڈ پہ قدو ہے اچھا یہ دونوں فصلیں آپ نے ایک جگہ پہ کیوں لگ گئی ہیں کیا سوچ کے لگا ہے ہمیں پرافٹ زیادہ ہوگا نہیں نہیں اس کا ایک اور مقصد ہے کہ بالفرض اگر قدو کا ریٹ نہیں ہے یا فصل بگڑ گی تو توری کی فصل ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارا مقصد ہے کبری جو جاتی ہے اگر توری کی فصل بگڑ گی تو قدو کی فصل ہے یعنی کہیں نہ کہیں سے پھر کھاتا پورا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا جو ہے نا جی اپنا مقصد پورا ہو جاتا ہے اچھا یہ کون سی ورائٹی کاشت کی ہوئے ہیں آپ نے توریا اور قدو بھی ہائی ورائٹ میں ہے ٹھیک ہے اور قدو میرا دیسی بیج ہے بہت پرانا ہائی ورائٹ ہمارے پاس قدو کامیاب نہیں ہے اچھا میں نے کئی بار کاشت دیا اس کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے ہی جمتا ہے نا اس کو ویرس کاٹ ایک ہو جاتا ہے اچھا اگر چلو اس سے بھی وہ بچ جائے تو اس کے بعد وہ پھل نہیں لیتا اس کی بیل بنتی رہتی ہے نہیں کاشت کرتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ بیٹ اور بیٹ کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ آپ نے کتنا رکھا ہے یہ تقریباً 20 سے 22 فٹ کا فاصلہ ہے 20 سے 22 فٹ کا فاصلہ یعنی ایک بیٹ سے دوسرے بیٹ سکتا ہے اچھا یہ ایک بیٹ جو ہے درمیان میں اس میں دونوں آپ نے یہ راستے میں جگہ جو خالی رکھی ہوئی ہے یہ کیوں خالی رکھی ہوئی ہے چگہی کے لئے خالی رکھی ہوئی ہے اس میں چھبا بغیرہ جو رکھتے ہیں پل کاٹ کے رکھتے ہیں اس لئے خالی رکھی ہوئی ہے یہ بیج آپ نے جو لگایا تھا یہ کھیل کے اوپر لگایا تھا جی بالکل کھیل کے سینٹر میں لگایا تھا بنے کے سینٹر میں زمین کے اور کھیل کے سینٹر یہ کتنے فٹ پہ لگایا تھا آپ نے یہ تقریباً 9 سے 1 فٹ کا فاصلہ ہے 9 انچی سے یہ کتنی جگہ پہ آپ نے یہ قدو اور جو توری کاش کی ہوئی ہے یہ تقریباً 10 کنال ہے 10 کنال پہ کتنا بیج لگیا ہوگا تقریباً توری کے میرے پاس لگے تھے 10 پتے یہ 5 بنوں پر اس کے اندر 10 خالیاں ہیں 10 خالیوں میں 10 بنے وہ اپنا 5 خالیوں میں 10 بنے ہیں 5 پہ قدو ہے اور 5 پہ توری ہے ٹھیک ہے قدو کا تقریباً لگیا ہوگا ادھا کیلو تین پہو بیج وہ کھلا ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس کے اوپر بیماریاں کون کونسی لگتی ہیں بیماریاں کئی قسم کی لگتی ہیں جونسی قسم کی بیماری ہوتی ہے پھر اس کا سپرے کرتے ہیں فنگس ہوتی ہے تو فنگس کا سپرے کرتے ہیں اگر کوئی کیڑا ہوتا ہے اس کا سپرے کرتے ہیں یا کوئی مکھی ہے اس کا کرتے ہیں زیادہ تر آج کر فروٹ فلائی کا حملہ ہے جو عام پہ ٹیک کرتی ہے وہ توری کو زیادہ پسند کرتی ہے قدو کو کم یہ توری پہ تو تقریباً ہم چوتھے دن فروت فلائی کا سپرے کر رہے ہیں اچھا آپ نے جب اس کی کاشٹ کی تھی شروع میں بیج لگایا تھا آپ نے کھاد کون سی دی تھی میں نے کھاد ڈی اے پی دی تھی اس کو پہلے اچھا کتنی ڈی اے پی آپ دیتے ہیں مطلب دس کنال ہے کتنی ڈی اے پی آپ نے دی تھی تقریباً اب تک میں اس کو تین بوری ڈی اے پی دے چکا ہوں تین بوری ڈی اے پی دے چکا ہوں کتنے دنوں بعد آپ اس کو پانی لگاتے ہیں پانی ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن لگتا ہے اچھا یوریا خاد بھی آپ اس میں دیتے ہیں بہت کم دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یوریا خاد اس کو کیوں کم دیتے ہیں بڑھوتری زیادہ ہوتی ہے پھل نہیں لیتی اچھا پھل نہیں لیتی بڑھوتری زیادہ ہوتی ہے اگر کوئی لگانا چاہے تو اس کی بیجائی کا وقت کیا ہے میں تو مارج میں لگاتا ہوں اس کو لیکن اگر پنہ لگا گیا آپ اسے لگاؤ تو تقریباً فروری کے سٹارٹ میں بھی لگا سکتے ہو جنوری کے سینٹر میں لگا سکتے ہو اچھا اس میں اب تک آپ کا کتنا خرچہ آ چکا ہے یہ کبھی اندازہ نہیں لگایا خرچے کا کوئی اندازہ مطلب آپ کتنے سالے سے کاش کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے میری ساری عمری گزر گی سبزی میں پرافیٹ ہے پرافیٹ ہے اس میں شکر اللہ کا احسان ہے ڈال روح کی چلی جاتی ہے آچھا وہ اندازہ آگا اگر کوئی پوچھے تو ہاں بھی اس کے اوپر سب کچھ تو بتائیں نا اس کے پرافیٹ کتنا ہوگا یہ تقریباً اگر اس کے ساتھ محنت ہوئے اس کے اندر تو چوبیس گھنٹے آپ کو کھڑا رہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اگر محنت کی جائے تو پانچ سے چھے لاکھ کبھی اکڑ ہو جاتا ہے خرچے کے ساتھ یا خرچہ کاٹ کے خرچہ تقریباً اس کا ایک سوہ لاکھ روپیا خرچہ آ جاتا ہے اکڑ پر آچھا آچھا پھر تو پرافیٹ والی فاصل ہے شکر اللہ کا احسان ہے اگر محنت کی جائے تو پرافیٹ والی ہے تو ورنہ تو کوئی بھی فضل پرافیٹ والی نہیں ہے اگر بانی آپ نے ٹائم نکالا آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح طریقہ کاشت کی جاتی ہے آپ نے جو قدو اور توری لگائی ہوئی ہے آپ نے جو قدو اور توری لگائی ہوئی ہے